بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں یوٹیوب فیملی سب ویورز کیسے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں اللہ تعالیٰ سب آپ کو خوشی ہیں خوشی آتا کریں آج میں آپ سے حلیم کی ریسپی شیئر کروں گی آپ یہ حلیم بنا کر دیکھے گا آپ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا اس کے لئے ہم نے پہلے بولنس ایک کلو گوشت لیے ہیں بیپ کا بولنس ہے اور اس میں ہڈی نہیں ہے ہڈی کے بغیر والا یہ گوشت ہے اور اس میں ہم پانی ڈال کر آجی ریکچے پانی ڈال کر اس کو چڑھا دیں گے اور جب اس کا اوبال آ جائے گا تو اس کے اوپر سے ہم جھاگ اتار دیں گے اور جھاگ اتار کر ایک کلو پیاس کار کر اور لسن لسن کے ایک پوتھی جوتی ہے وہ ہم چھیل کر دیسی لسن ایک گڑی بور ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اس کے ساتھ پکنے دیں گے تاکہ وہ گل جائے گا گوشت کرے گا تو پیاس بھی اور لسن اس کے ساتھ گل جائے گا پھر ہم اس میں تین بڑے چمچ سرخ میں پیسی بھی ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ سونف اور ایک چمچ دھنیا اور ڈال جینے پیس کر وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں دو تین پیس لیں گے چھوٹی اور دیس پات کے دو پتی بادیان اور لونگ وہ اور ساتھ میں ہم نمک دو بڑے چمچ اس میں ہم گوشت کے اندر ڈال دیں گے تاکہ مسالوں کے ساتھ گوشت پکے گا تو پھر مسالوں کا دیس بھی گوشت میں شامل ہو جائے گا اور پیاس لسن گل جائے گا جب تو پھر ہم اس کے اندر ایک کلو ٹوماٹر چھلکا اتار کر وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ ٹوماٹر پیاس گل گیا ہے تو ساتھ ٹوماٹر بھی اب اس میں گل جائے گا تھوڑی دیڑ کے بعد جب اس میں ٹوماٹر گل جائیں گے تو ہم اس کے اندر گھی ڈال دیں گے پہلے ہم آدھا کلو گھی ڈال رہے ہیں آدھا کلو گھی ڈال کر اس کو پھونیں گے تاکہ پھون جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ارفaud کی ایڈ کریں گے یہ ایک آدھا کلو گھی ڈال کر اس کو پھون لیں گے اور جب یہ اس طرح ہو جائے گا پھون رہا جب ہم اسے بھونیں گے تو وہ گھی چھوڑ دے گا چالن گھی چھوڑے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ چالن بھون گیا ہے تو ہم اس کے اندر ایک کلو دہی کو شامل کریں گے دہی کے ساتھ پھر ہم اس کو بھون لیں گے ٹیماٹر اور پیاس تو گل گیا ہے اس کے اندر وہ گوشت بھی گل گیا ہے تو اب ہم اس میں دہی ڈال کر اس کو بھون لیں گے اور جب یہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر سے آئل اکسٹر آئل اتار لیں گے اور میں نے اس میں گھی ڈال دیا تھا اور گھی ڈال کر اسے اور بھون لیا تھا تو پھر وہ نکال لیا ہے اور بوٹی اس طرح نکال کر دیکھنے کہ اتنی گل جائے کہ ریشہ ریشہ وہ ہو جائے اور تاکہ ہم جب اسے دالوں کے ساتھ مکس کریں گے تو ہمیں زیادہ پیس نہ پڑے میند نہ کرنا پڑے وہ خود ہی اتنا گل جائے ریشہ ریشہ ہو جائے اور اس طرح دیکھتی ہی میں ہی سارے گوشت کو چمت سے ہی دبا کر ریشہ کر لیا ہے اور اسے ایک الگ ایکسٹر بال میں نکال کر رکھ لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے آدھا کلو ہڈیاں لیا ہے ان کے ہم یقنی بنا لیں گے اور اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور ڈیٹھ مگ گندم لیا ہے اور اس کو ہم کونڈی میں ڈالیں گے اور پانی کا چھنٹا ڈالتے ہوئے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا کوٹنا ہے زیادہ زور سے نہیں یہ کونڈی میں اس کو کوٹنا کہ اس کا دانہ نہیں ہے ہم نے توڑنا اس کا صرف ہم نے گندم کے اوپر سے چھلکا اتارنا ہے اور پھر ہم اس کو ہلکا ہلکا کوٹیں گے اور اس کے اوپر اور پھر پانی کا چھنٹا ڈال دیں گے زیادہ پانی نہیں اس میں ڈالنا بس ہلکا ہلکا چھنٹا ڈالتے ہوئے ہم نے اس کو کوٹتے رہیں گے کہ تاکہ یہ پانی کی وجہ سے نرم ہوتی جائے گی اور چھلکا اترتا جائے گا کوٹتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں اس طرح ہوتی جا رہی ہے اس کی شکل کوٹتے ہوئے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں کوٹنے میں لیکن یہ کہ ہلکا ہلکا سا اس کو کرنا ہے زیادہ زور سے نہیں کرنا اور آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا چھلکا الگ ہو رہا ہے اور یہ گندم دھولی ہوئی ہوتی جائے گی چھلکا اس کا اتر جائے گا اور یہ دیکھیں آپ چھلکا نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ الگ ہو رہا ہے اور گندم صاف ہوتی جاری ہے اس کے درمیان میں بھی جو گندم کا چھلکا ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح ہلکا ہلکا کوٹتے رہیں گے تو وہ بھی درمیان سے بھی نکل درمیان سے بھی دانے کے چھلکا ہے وہ نکل جائے گا اس کے لئے ہم نے اسی طرح پانے میں چھنٹا ڈال کر اس کو باہر باہر کوٹیں گے تو وہ بلکل صاف ہوتا جائے گا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو اس طرح کوٹتے رہنا ہے اور یہ نرم ہوتا جائے گا اور یہ صاف ہوتا جائے گا پھر ہم اس کو ایک پرانت میں ڈالیں گے اور اس کا ہم یہ برادہ اس کا الگ کریں گے جھاڑیں گے بار بار پرانت کے ساتھ تو یہ آگے چھلکا آ جائے گا اور دانہ صاف پیچھے ہو جائے گا اسے الگ رکھ لیں گے اور ایک طرف ہم دوسرے باول میں ایک پاؤں مونگی کی ڈال ایک پاؤں مصور کی ڈال اور ایک پاؤں ماش کی ڈال اور آدھا کلو ہم چنے کی ڈال وہ ہم لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں یہ گندم بھی ڈال لیں گے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح دھویں گے جو بھی اس کے اوپر جو برادہ آئے گا گندم کا وہ بھی اتر جائے گا اور ہم اس کو وہ دو گھنٹے کے لیے دھو کر اچھی طرح بھگو دیں گے تاکہ بھگونے سے وہ ہر چیز اس کی وہ سب ڈالیں نرم ہو جائیں گے اور گندم بھی اور نرم ہو جائے گے گلنے میں آسانی ہو جائے گے اور یہ ہم نے تین ڈالیں لیں ہیں مونگی چنہ اور ماش کی ڈال اور مصور کی ڈال چاروں ڈالیں لیں ہیں اور یہ ان چاروں ڈالوں کو بھگونے کے بعد ہم نے ایک بڑے پتیلے میں آدھا پتیلہ پانی سے بھر لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ ساری ڈالیں ڈال دی ہیں اور یہ گندم کے ساتھ یہ سب ڈالیں ڈالیں ہیں اور اس کا اوبال آئے گا تو ہم اس کے اوپر سے جھاگ اتار دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں لسن چھیلا ہوا اور ایک چمچ ہلدی ڈال دیں گے اور میں نے دوسری طرف ایک کپ چاول بھی بھگو کر رکھ دیئے دھو کر اور ایک کپ جاؤ جاؤ کا دلیا جوتا ہے اس کو بھی بھگو کر رکھ دی ہے تو جب یہ پکے گا تو ہم اس میں ساتھ ہی ایک بڑا چمچ نمک کا اور دو بڑے چمچ مرچ کے ڈال دیں گے اور تاکہ بعد میں اگر ضرورت ہوگی تو پھر رول دار ڈال لیں گے کیونکہ ہم نے گوشت کے بھی منصالے اس میں بھی زیادہ ڈالے ہوئے ہیں وہ جب مکس ہوگا تو زیادہ نہ ہو جائے اس لئے بعد میں چکھ لیں گے اور تاکہ پتہ لگ جائے تو اگر ضرورت ہوگی تو پھر اور ڈالیں گے اور آپ ہم اسے دیکھیں گے تو وہ تھوڑا گل گیا ہے تو ہم نے جو چاول بھگو کے رکھے تھے ایک اپ وہ چاول اس میں ڈال دیں گے اور ایک اپ جو کا ڈالیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ سب چیزیں پکتی رہیں گی اور اس کو ڈھکنے کو ہم نے پورا نہیں ڈھکنا تھوڑا ہی ڈھکنا اور ہم نے جو یقنی تیار کی تھی وہ بالا کر باہر گر جائے گا اس لئے ہم نے پورا ڈھکنا نہیں ڈھکنا ہلکا تھوڑا ڈھکنا سائٹ پہ رکھنا ہے اور یہ سب چیزیں ہم ڈال کر اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر تاکہ وہ سب چیزیں گل جائے اس میں ہلکی آنچ پہ اس کو گلانے میں نے کوکر میں نہیں پکایا ہلکی آنچ پہ جو پکتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی ذرا اور ہوتا ہے اور پھر سامنے جو گوشت بنا کر رکھا تھا ایک بال میں رکھا ہوا تھا فریج میں میں نے رکھ دیا تھا تو وہ اس کو ہم اس میں وہ بھی ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور آپ یہ دیکھیں ڈال اور یہ گوشت گلنے کے پوزیشن میں آگئے ہیں گلتے جا رہے ہیں اور پھر ہم اس کو گھوٹنے سے گھوٹتے جائیں گے تاکہ یہ سب چیزیں اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں چھولا جلتا رہے گا ہلکی آج پہ اور ہم ان سب چیزوں کو مکس کرتے رہیں گے اور گھوٹنا چلاتے رہیں گے تو وہ گھوٹتے ہوئے ہی یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گے اور یہ آہستہ آہستہ گھڑا بھی ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر پھر ہم ایک چمچ آدھا چمچ اچوائن اور ایک چمچ سونٹ کا ڈال دیں گے تاکہ اس کا بھی اس میں ٹیسٹ آ جائے اور اس کو پکنے دیں گے اور ہم اس کے اندر گھرم مسالہ پیسہ ہوا ایک چمچ ایک چمچ کالا نمک اور کالی مرچے پیسی ہوئے اور زیرہ پیسہ ہوا کالا زیرہ اور کالی مرچے جو وہ پیس کے رکھی ہوئی تھی وہ اور ساتھ میں چاٹ مسالہ وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ایک چھٹکی کلونچی بھی ڈالی ہے وہ ہم سب چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تاکہ ان سب چیزوں کا بھی اس میں تیزٹ آتا جائے گا اور ہلکی آنچ پہ اس کو گھوٹتے جائیں گے پکتا رہے گا اور ہل ایسا ایسا ہمیں سے گھوٹتے رہیں گے تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے محنت تو ہوتی ہے لیکن یہ تیزٹی بہت بنتا ہے اور سب اسے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ جو ہم نے آئل نکال کے رکھا تھا الگ سے گھی یہ وہ ہے اور ہرہ دھنیا اور ادھرک باری کاٹی ہے اور لیمو ہیں اور پیاس سرخ کی ہے گھی میں اور ہری مرچے ہیں یہ اس کا اوپر کا ہرہ مسالہ ہے جو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ جب حلیم گھاڑا ہو جائے گا تو ہم اسے ایک بول میں نکال کے اوپر سے یہ سب چیزیں اس میں ڈالتے جائیں گے اور اوپر تھوڑا چاٹ مسالہ بھی ڈالیں گے اور وہ جو آئل ہم نے تیار کیا ہوا تھا وہ آئل بھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ آپ کو یقیناً ضرور پسند آئے گا آپ سب بنا کر دیکھئے گا ایک دفعہ اور اس کے اندر جو گندم کا دھانا ہے وہ ثابت رہے گا باقی سب چیزیں جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے اور گندم کا دھانا ثابت مو میں آتا ہے تو کھانے میں اچھا لگتا ہے بس اس طرح ہی گھوڑنا ہم نے چلانا ہے اس کے اندر کے گندم کا دھانا نہ مکس ہو اگر ہم برائنڈر میں یا گرائنڈر میں چلاتے ہیں تو وہ پھر دھانا بھی گندم کا پس جاتا ہے اس طرح گھوڑنے سے وہ سب چیزیں گھوڑ جاتی ہیں اور گندم کا دھانا ثابت رہتا ہے اور اس کا بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے اس طرح کھانے میں اور لیمون آپ اپنی مرچی سے جتنا آپ کو پسند ہو وہ اس میں ڈالیں اور یہ ہرہ مسالہ سرخ پیاز ہری میچیں ادرک باریک یہ سب چیزیں ڈالیں ہرہ دھنیا ڈالیں اور اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر چاٹ مسالہ بھی ڈالیں اور آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں اور محلے میں بانٹیں دوسرے لوگوں کو اس میں شامل کریں جو آپ نے بنایا ہے سب لوگوں کو ٹیسٹ کروائیں ساتھ جو آپ کے قریب ہی لوگ ہیں ان سب کو یہ ضرور پسند آئے گا اور سب آپ کو دعا دیں گے کہ بہت اچھا بنایا آپ نے بہت اچھا کھانا کھلایا اور یہ جو بھی کھائے گا اس کو ضرور پسند آئے گا ایک دفعہ بنا کر ضرور دیکھئے گا اور یہ اس میں دیکھیں کہ اب یہ اس طرح کا ہے یہ لوگ کے آپ اس میں سب چیزیں پی سیوئی نظر آ رہی ہیں لیکن وہ گندم کا دانہ ثابت ہے اور آپ اس کے اوپر ٹوماتر بھی باریک کٹ کے ڈالیں اگر چمل سے کھا رہی ہیں تو ٹوماتر کے ساتھ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور صلاحات بھی آپ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو صلاحات بھی ساتھ آپ رکھ کر اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ کچھ بھی پکائیں تو جب بھی پکائیں کوئی چیز تو پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر دروشی پڑھ کر تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں تو جو بھی کھانا بنائیں گے انشاءاللہ وہ اچھا ہی بنیں گا اور سب اس کو وسند کریں گے اور آپ محلے میں جب بانٹے ہیں یا کسی رشتہ داروں میں جب آپ بانٹے ہیں تو دروشی پڑھ کر بانٹے ہیں تو کبھی چیز کم نہیں ہوگی آپ جس چیز کو بھیجنا چاہیں گے آپ زیادہ زیادہ بھیج سکیں گے اور وہ چیز کم نہیں ہوگی اور سب خوشی سے کھائیں گے دروشی پڑھ کر برکت سے چیز کم نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ ہی بانٹی جاتی ہے جتنے بھی لوگوں کو آپ بانٹنا چاہیں آپ بانٹ سکتے ہیں اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ چیز اچھی بن جاتی ہے اور ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خوش رہیں خوش رکھیں اسلام لیکن